جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میرا نام رانا محمد ارشد ہے پتوکی سے ہم اپنے بائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کریں گے بمبو بانس کے متعلق کافی جو باتیں ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ جو بمبو بانس ہے وہ کیسی زمین میں لگانا چاہیے اور کیسا اس کا پودا ہونا چاہیے اور کب لگانا چاہیے اس کو خاد کتنی چاہیے سپریے کتنی چاہیے اور کیسی زمین میں یہ لگانا چاہیے اس کی سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ یہ کیسی زمین ہونی چاہیے اس بمبو بانس کے لیے جس زمین میں ہم گندم مکی کپاس یا ایسی فصلیں لگاتے ہیں تو اس زمین میں یہ بانس کی جو پودہ ہے بمبو کا یہ لگایا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اکڑ میں پودہ کتنا لگانا چاہیے جو ہم بتائیں گے اس کا جو طریقہ کار ہے سب سے بہترین اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اکڑ میں بیس بائی بیس پہ چار چار پودے لگائیں گے جسے ہم چوکڑا بولتے ہیں یا ایسا کریں کہ ایک فٹ فٹ پہ پودہ لگائیں گے تو چار سو پودہ ہم ایک اکڑ میں لگائیں گے جلدی جنگل تیار ہونے کے لیے اور دوسری تیسری بات اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پودہ کیسا ہونا چاہیے یہ جو پودے ہیں پنیری کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹک نکالتا ہے یہ پہلے سال کلم سے لے کر تو اسے ہم گلے والا بانس بھی کہتے ہیں یہ پودہ ہی آگے لگانا چاہیے جنگل کے لیے اب ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بانس بمبو ہے کن بائیوں کے لیے یہ بیسٹ ہے جی سب سے اس کا جو فائدہ ہے اس میرے بائی کو ہے جو اپنی زمین سے دور دوسرے شہر میں رہتا ہے اور زمین اپنی جو ٹھیکے پہ دیتا ہے اس کے لیے بانس کا جو جنگل ہے یہ بہت اچھا ہے اور سب سے بڑا اس کا یہ فائدہ ہے یہ سردی میں اس کا پودہ ہے وہ سردی میں بھی نہیں خراب ہوتا اور گرمی میں بھی نہیں خراب ہوتا اور بکری بینس اسے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتی اور اس کو خاد وغیرہ یا سپری بہت ضروری نہیں ہے سپری تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے نہ اسے کوئی بیماری آتی ہے یہ اس بائی کے لیے ہے جو اپنی زمین سے دور رہتا ہے اور مہینے بعد پندرہ دن بعد وہ چکر لگانا چاہتا ہے اپنے کھیت پہ تو اس کے لیے جو بانس ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں کوئی ٹنشن نہیں نہ ہے اسے پانی بہت جلدی چاہیے اور سپری چاہیے یا کوئی بکری بینس اس کا نقصان کر سکتی ہے اس میں ایسی کوئی بھی مسئلہ مسئل ہے ہی نہیں جی ہم آپ کو اب یہ بھی بتائیں گے کہ ایک اکڑ کا جو پودہ ہے جنگل ہے اس کی پہلی کٹائی کب ہوگی اس کی پہلی کٹائی چار سال کے بعد ہوتی ہے اور دوسری کٹائی جو پھر آپ سال کے بعد بھی کروا سکتے ہیں دو سال کے بعد بھی کروا سکتے ہیں پھر آگے اس کی جو لائف ہے زندگی ہے کتنی یہ پچاس سال تک بھی چل سکتا ہے اس میں کوئی بھی اسے مسئلہ نہیں ہوتا جی پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ ایسی زمین میں لگانا چاہیے کتنا پودہ لگانا چاہیے اس میں سپری بھی زیادہ نہیں ہے اور کب اس کی کٹائی ہوگی ہم اب یہ بتائیں گے کہ یہ جو بانس ہے بمبو ہے کس کے لیے یہ لگانا چاہیے بانس کس چیزوں میں یہ شامل ہوتا ہے کس ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے اس کے جو سٹکیں ہوتی ہیں فولڈ کر کے ہم سبزی وغیرہ پہ بھی لگاتے ہیں وہ بھی فروخت ہوتی ہیں جو بڑا بانس ہے اس کو ہم نرسری کے جو شیڈ ہیں اس میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو بانس کو بڑے کو ہم اندر سے چیر کے اس کی سرکی بھی بناتے ہیں اور اس میں جو کریلی وغیرہ یا قدو شریف ہم کھیتوں میں لگاتے ہیں اس کے اوپر لگا کے اس کے اوپر سبزی بھی نیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لگاتے ہیں کافی جو چیزیں ہیں بانس کی بنتی ہیں بانس بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جی ہم اب یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک جو اکڑ ہے بانس کا وہ کتنے کا فروخت ہوتا ہے ہم اس کی اچھی کیر کریں گے اچھی کیر کرنے کے بعد جو ہماری پہلی کٹائی ہے وہ چار سال کے بعد ہوگی تو اس کا ہم آپ کو اب ریٹ بھی بتائیں گے جب چار سال کے بعد ہم اسے فروخت کریں گے تو پہلی کٹائی کا جو ریٹ ہے ایک اکڑ کا وہ چھے سے آٹھ لاکھ تک بھی ہوتا ہے کبھی ریٹ کم بھی ہوتا ہے کبھی ریٹ زیادہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ دوسری کٹائی جب کریں گے پچاس سال تک اب جو اس کی کٹائی ہوگی وہ کٹائی چھے دو سال بعد کٹانا ضروری ہوگا دو سال کے بعد پھر یہ پانچ لاکھا چھے لاکھا اس سے اوپر اوپر جو اس کا ریٹ ہے وہ ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کم سے کم پانچ لاکھ سے جو ہمارا ریٹ ہے پانچ لاکھ کا جو ریٹ ہے وہ تقریبا دس سال سے چل رہا ہے اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی اس سے کم بھی ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین اب ہم دکھریں گے بانس سے تیار کرتا ہے شیڈ جو ہم مختلف اشیاء کے لیے نرسی کے مختلف مراحل میں استعمال کرتے ہیں یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ واضح نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر شیڈ لگایا ہوا ہے اور یہ نیچے جو چھوٹے شیڈ ہیں پنیری تیار کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں یہ جو سٹکوں سے تیار کیا گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ پورے شیڈ چھوٹے شیڈ بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ